چندر تال کی کریں گے جہاں پر چندر تال میں فسے پرے ٹکوں تک پہنچنے میں پرشواسن کامیاب ہوا ہے مخیبانتری سکویندر سنگھ تھاکور نے اس بات کی جانکالی دی ہے چندر تال میں فسے قریب 293 پرے ٹک جن کو اب ایک ایکر کے رسٹیو کیا جا رہا ہے قریب پندرہ آجار فٹ پر دس ڈگری تاپمان میں پرے ٹک پسے تھے کلو کے کسول اور ہیر گنگا گھاٹی میں بھی فسے ہیں قریب دس ہزار پرے ٹک حالانکہ سبی کو سرچت نکالنے میں پرشواسن لگاتار جھٹا ہوا ہے اگر تاپمان کی بات کی جائے تو دس ڈگری کا یہ تاپمان مگر رسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے اور لوگوں کو بچانے کا کام بدستور جاری ہے اور ایک ایکر کے سبی لوگوں کو وہاں سے نکالا جارہا ہے اور رہت کیمپ تک پہنچایا جارہا ہے چندر تال میں فسے پرے ٹک جن میں پرشواسن وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے مکہ منتری سگدر سکھ تھاکور نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ ہم چندر تال ٹک پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر فسے قریب 293 پرے ٹکوں کو سرچت لے کر آیا جارہا ہے تو دیکھیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں بے حدی تھنڈا یہ علاقہ برف کی چادر اوڑے یہ علاقہ جہاں پر دس ڈگری تاپمان اور ایسے میں رسکیو آپریشن جاری ہے اور اسی وجہ سے یہ کہا جارہا ہے کہ جان جوکم میں ڈال کر انڈی آر ایف، ایش ڈی آر ایف اور آرمی کی جمعان لگا تھا اب یاد میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو رسکیو کرنے کا کام کر رہے ہیں تالیس گھنٹے میں پہاڑ کی استطیق کو دیکھتے ہوئے ہم نے ٹیمپریری بجلی بھی بھال کر دی ہے پانی بھی بھال کر دیا ہے موائل کنیکٹیوٹی بھی بھال کر دی ہے اور تقریباً ستر ہجار پریٹکوں میں سے ساٹھ ہجار پریٹکوں کو ہم نے یہاں سے سیفلی نکال دیا ہے اس سے پہلے بھی بھال آئی ہوگی اور اس سے پہلے بھی کئی بار بجلی کی باتیں آپ کے یہاں سے ہوگی پانی کے کبھی آپ نے اتنا سپیڈ اپ کام دیکھا ہے کیونکہ پورے شیطر میں ہم نے کلو کے ارے پرے لگے ہوئے جو ہمارے کرمچاری تھے ان کو لائے گیا اور تقریباً ایک ہزار کرمچاری انہیں یود ستر پر اس کارے کو کیا اور اس کارے کو کرنے کے بابجود مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم جو سوچ کر آئے تھے وہ سفل ہوئے اب میں تھوناک جاؤں گا اور اس کے بعد رکانکیوں میں بادل پھٹا ہے وہاں ایک سو دس کے قریب پریٹک ہے ان کا ریسکیو اپریشن چل رہا ان کو بھی لنے جاؤں گا کہ کچھ پریٹک جو ہے وہ اپنی گاڑیاں نہیں چھوڑنا چاہتے وہ وہی رہنا چاہتے ہیں وہ سوچ رہے سڑکے ٹھیک ہوگی لیکن سڑکوں کو ٹھیک ہونے میں کافی سمیں لگے گا ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر اور ایس پی صاحب جہاں گاڑیوں کی ایک ریسیفٹ دیں گے اور جب سڑک ٹھیک ہو جائے گی اس ریسیفٹ کو دکھا کر وہ اپنی گاڑی نہیں جا سکتے اس برکار کی بیوستہ ہم کرنے جا رہے ہیں دوسرا ابھی ہمارا جو دھیان تیر تھن اور کسول میں جو بسے وے ینگ جنریشن ہیں اس میں سے کچھ آگے ہیں کچھ چاہ رہے ہیں کہ وہاں ہی رہنا چاہ رہے ہیں اسرائیلی ناغری کے ان کو اسرائیل امبیسی والے چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہلیکپٹر سے اٹھا لے تو اپنے کا اپ اٹھا لو اگر آنا چاہتے ہیں کئی پریٹک ایسے بھی جو ابھی رہنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے انروز کیا ہے پولیس کے بھیواک سے آپ جو ہمارے ایک ایس پی کو ہم کسول میں ہی ڈپیوٹ کر رہے ہیں اور وہ پورے ان پریٹکوں سے بات کر کے کہ آپ گاڑی کے ٹرانسپورٹیشن کے دورا ان کو ہم لانا چاہتے ہیں لیکن سب کا انٹرسٹ جو ہسے وے دس ہزار پریٹک ہے کہ ہم اپنے گاڑیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں ان سے بھی انروز کروں گا بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے ہمیں ریسٹوریشن کے لئے ٹائم لگے گا گاڑیاں ہم آپ کو بعد میں آپ کو دے دیں گے ہمارا عدی کاری جو سرکاری ہے اس کی رشید آپ کو مل جائے گی تو اس دسٹی سے بھی مکام